اسلام علیکم ڈیئر ٹیچرز امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو پنجاب کی سب ٹیچرز کے لیے پنجاب ٹیچرز کے لیے جو گورنمنٹ ٹیچرز ہیں یا پرائیویٹ ٹیچرز ہیں جنہوں نے ایس این سی ٹریننگ ایٹنڈ کرنی ہے ان کے لیے اور جنہوں نے ریجسٹریشن تو کروا دی ہوئی ہے مگر انہیں ٹریننگ کے شیڈول کا نہیں پتا چل رہا ان سب کے لیے ہیں تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے سمپلی اپنے موبائل براؤزر پر آنا ہے موبائل براؤزر پر آنے کے بعد آپ نے سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے snc.pnc.gov.pk سجیسٹن بار میں بھی آگیا ہے تو اس پر آپ نے ویب سائٹ بہت زیادہ بیزی ہے آج اسی لیے مجھے سکیپ کرنا پڑی ہے ویڈیو لوڈنگ والا پاٹ سکیپ کر کے میں نے بارہ سے ویڈیو ریوائن کی ہے آپ کو یہ cnc.pnc.gov.gov.pk روہ ہونے کے بعد ایسا ایک انٹرفیس دیکھنے کے ملے گا آپ نے سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آ جا رہا ہے ادھر آپ کو ملیں گے دو آپشنز لوگن کرنے کے لیے اپنا شیڈول بھی کرنے کے لیے ایم اپ پبلک سکول ٹیچر پبلک سکول ٹیچر ہیں جو جو گورمنٹ سکول ٹیچر ہیں وہ یہاں پر اپنا شیڈول دیکھنے کے لیے ویو شیڈول پہ کلک کریں گے جو پرائیویٹ سکول ٹیچر ہیں وہ اپنا شیڈول بھی کرنے کے لیے ادھر وی شدول پر کلک کریں گے اس کے بعد آج اتنے اے میں بھی کرتے ہیں ایمہ پابلک سکول ٹیچر ادھر وی شدول پر کلک کیا تو یہ آگیا ہے پوپ اپ نوٹفکیشن آگیا ادھر آپ نے آپ پر مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹفکیشن اور ریلیوینٹ شدول فار اون لائن سیشن ساتھ ایم ایس ٹینز آج بھی لیکن ہو سکتا ہے شام تک رات تک رات آٹھ بجے تک یا دس بجے تک کیونکہ ٹریننگ سیشن سٹارٹ ہونا ہے ٹریننگ سیشن سٹارٹ ہونا ہے تو آپ کو شدول دے جائے گا اس کے علاوہ جو ٹائمنگ شدول ہے وہ میرے پاس پڑھا ہے وہ میں آپ کو دیکھاؤں گی نیچے آجاتا ہے پرائیوٹ سکول ٹیچرز اگر یہ اپنا شدول بیو کرتی ہیں اندر کلک کرتے تو ان کا بھی سیم پاپ اپ میسیج آیا ہوا ہے یہی کہ تھرٹیندہ جولائی اور ابھی تک انہوں نے ایشو نہیں کی ہے ٹائمنگ تو ٹائمنگ سٹارٹ کر دی ابھی دیکھیں ٹریندہ جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹریننگ سیشن ہی کب میرے پاس یہ میرے پاس آیا ہے یہ مجھے ملا تھا جو ہے ٹریننگ کے لیے کچھ امپورٹن پوائنٹس وہ آپ کو بتاتے شروع اس میں ہیں سب سے پہلے دیکھیں ٹاپ پہ آپ کی ٹریننگ دو سپر مشتمل ہوگی ایس این سی کی تین روزر ٹریننگ جو کہ ایم ایس ٹیمز پر بزریہ ماسٹر ٹرینرز ہوں گی ٹھیک ہے ایک مایکروسوفٹ ٹیم ایک ایپ ہے وہ آپ کو انسٹال کرنا پڑے گا اپنے موبائل فون میں اور در سے آپ کو اپنے کلاسیز کا اٹینڈ کرنے ہوں گی پھر اس کے بعد سیکن ون ایس ایم ٹیمز پر تین روزر ٹریننگ کے بعد لمز ایل ایم ایس پر اسازہ خود اپنا پورس مکمل کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اپشن ٹریننگ سے پہلے کرنے والے کام جو ہیں وہ دیکھ لیں تیرہ جولائی کو تمام اسازہ snc.penjab.government.pk کی ویب سائٹ پر جہاں پر انہوں نے ریجسٹریشن کروائی تھی جا کر لاغ ان کریں گے پبلک اسازہ اسیس والی آئی ڈی اور پاسورڈ کریں گے یعنی کہ جو گورنمنٹ سکول ٹیچرز ہیں وہ اپنے اسیس پہ دیوئی آئی ڈی اور پاسورڈ یوز کریں گے پرائیویٹ اسازہ ریجسٹریشن کے وقت دی گئی آئی ڈی اور پاسورڈ ہی استعمال کریں گے لاغ ان کرنے کے بعد نوٹفکیشن آئیکن گھنٹی کا نشان ہوتا ہے یہ ایک نوٹفکیشن ظاہر ہوگا جس میں ٹریننگ کم کمل شیڈول ہوگا جو کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ پاپ اپ میسیج جو تھا اس پہ بھی تک ایشو نہیں ہوا ہے شیڈول تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا آج رات تک یعنی کہ جو 13 جولائی ڈی ایٹ ہے اس کے ختم ہونے تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد ہے کہ یہ شیڈول وزیریہ ایس ایم ایس بھی محصول ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک اے پوائنٹ ایک ان کا طریقہ ہے آپ کو شیڈول بھیجنے کا ایٹی سیمنٹی سے آپ کو میسیج آ سکتا ہے اس شیڈول کا اگر ویسے نہیں آتا تو آپ کا اپنی آئی ڈی لاغن کرنے کے بعد یا پھر اس ویب سائٹ پہ ہے سن سی ڈور پنجاب ڈور 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 پی کے پہ جا کے آپ کو شیڈول مل سکتا ہے پھر نیکس تھرڈ جو پائنٹ ہے اس شیڈول میں اس شیڈول میں ٹریننگ کا پیج نمبر تاریخ اور ایم ایس ٹیمز کا لنک ہوگا جسے اس آزم مقررہ تاریخ اور وقت کو ٹریننگ میں شامل ہوں گے نیکس ہے تینوں دن ایک ہی لنک سے ٹریننگ شامل ہوگی تین دن کی ٹریننگ ہوگی اور آپ کو اسی ایک لنک سے ٹریننگ اٹینڈ کرنے ہوگی مقررہ تاریخ کو بروقت اپنی ٹریننگ ڈیوائس یعنی موبائل یا لیپ ٹوپ یا آپ کا جو بھی ڈیوائس یعنی کے کمپیٹر بغیرہ کمکمل چارج کر کے ٹریننگ میں شامل ہو بہترین انٹرنیٹ پیکج ہونا ضروری ہے ہینڈ فری کا استعمال فائدہ مند رہے گا تو سیکنڈ من جو ہے دوران ٹریننگ کرنے والے کام اپنے پاس کاپی اور پینسل لازمی رکھیں مطلقہ مضمون کی کتاب کا پاس ہونا فائدہ مند ہوگا ٹھیک ہے جس سبجیکٹ کی آپ ٹریننگ دی جاری ہے وہ اگر بروقت پاس ہو تو یہ بہت بینیفیشل رہ گیا آپ کے لئے اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں صرف بابا کے ضرورت ہی مائک آن کیا جا سکتا ہے آپ کی حاضر آن لائن خود کارٹ رکیش ہوگی یعنی کے جو آپ کے اٹینڈنس ہیں جو آپ نے فورٹینٹ آف جولائی سے اپنے ایم ایس ٹیم جو اپلیکیشن اس پر دینے ہوگی وہ آن لائن ہی ہوگی یہ جیسے یا آپ کو مطلب اکدھکار طریقے سیاسے کی آٹومیٹک جیسے آپ مطلب لاؤگن کر لیں گے ادھر اپنے اس لنک کے ذریعے جیسے لاؤگن کریں گے تو وہ آپ کے اٹینڈنس ادھر ہو جائے گی تو اس کے بعد آ گیا ہے کیوں اے ای ڈی پنجاب کی ٹیم آن لائن حاضری چیک کرنے کے لئے ہما وقت موجود رہے گی اس لئے پورا وقت ٹریننگ میں حاضر ہے یعنی کہ ٹریننگ کا جو ٹائم دیا گیا ہے وہ ٹائم میں آپ کو دکھاتے ہیں اس سے پورا ٹائم میں آپ نے ایکٹیو رہنا ہے لاسٹ وان ہے سن سی اور مضمون سے متعلق سوال لو جواب کی نشیست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں یعنی کہ اگر آپ کو ٹریننگ میں کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے تو کوسٹننگ کر سکتے ہیں آپ اور جتنی زیادہ کوسٹننگ کریں گے اتنا زیادہ آپ چھے سیکھیں گے اچھے سے ٹریننگ کے اختتام پر کیے جانے والے کام ٹریننگ جب اینڈ ہوگی تو آپ نے کیا کیا کرنا ہے پہلی فرصت میں لیمس پر اپنا ریجسٹر کیا گیا کورس مکمل کرنا ہے یعنی کہ تین دن کی جب آپ کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے پہلی فرصت میں لیمس پر اپنا ریجسٹر کیا گیا کورس مکمل کرنا ہے کورس میں مختلف سردرمیہ پی ای ایف کیزز آڈیوز ویڈیوز والوں جو آپ شامل ہوں گے ان کو مکمل کریں ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ سردرمیہ کو مکمل کرتے جائیں گے آپ کا پروگریس گراف کرتا جائے گا کورس کے اقتدام پر خودکار طریقے سے مصول لینے والے سرٹیفکیٹ ڈاؤنلوڈ کریں اور محفوظ کر لیں ان کے آپ کو اس پورے سیشن کو اٹینڈ کرنے کا آپ کو سرٹیفکیٹ دی دیا جائے گا تو وہ آپ نے اپنے پاس سیو کر لیا نا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ کو اپنے تعلیمی اسناد میں شامل کریں اور بابا کا ضرور محکمہ کی ڈیوان پر پیش کریں ٹھیک ہے پھر اس کو آپ ایک سرٹیفکیٹ کے طور پر اور اپنے جیسے ہم باقی ہماری ساندے وغیر ہوتے ہیں ان کی طرح ہی سیو کر سکتے ہیں اور جو کبھی ہمیں کہیں اور جوبز کے لیے یا کہیں بھی ایڈوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں ہی دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ایل ایم ایس پر کورس جلد وقت مقررہ میں مکمل کر رہے ہیں تاخیر کی صورت میں آپ کا مایکروسوفٹ کی طرف سے جاری کردہ فری لاؤگن اکاؤنٹ بلوک ہونے کا خرشہ ہے جو کے بعد میں فیض جمع کروا کے ہی اور ری اوپن کیا ہوگا کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنے سے پہلے ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا کام مکمل کر لیں یہ تھا ایک نوٹیفکیشن جو ورکشاپ کے حوالے سے دیا گیا تھا پھر ساتھ ہی ایک جو تھا ٹریننگ سیشن کا ٹائم تھا ٹائم وہ میرے پاس تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ہے سنسی ٹریننگ شیڈول ٹائم یہ 9 اے ایم تو 4.30 پی ایم تک آپ 9.30 اے ایم تک پھر فرسٹ سیشن جو آپ کا ساتھ ہوگا 9.32 11 اے ایم پھر سیکنڈ سیشن آپ کا 11.12.30 یعنی کہ دیو دیو گھنٹے کا آپ کا سیشن ہوگا پھر اس کے بعد آپ کو بریک ملے گی بریک بھی بریک ایک گھنٹے کی ہوگی پھر تھرڈ سیشن آپ کا 1.30 to 3.00 پی ایم ہوگا پھر سیشن فورت جو سیشن ہوگا وہ ہوگا 3.00 to 4.30 پی ایم ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی سمجھنا ہی ہو یا پھر نیکس آپ کو کسی چیز میں پروپلم آئے تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو اس کی گائی لینڈ کے لیے بھی ویڈیو ضرور بڑھاؤں گی ملتے ہیں اپنے نقص ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور آپ کو ویڈیو کیسے لگے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اللہ حافظ